مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں میجکل فیری لینڈ پکسی ہولو کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں ٹنکر بیل اور باقی کی فیریز رہتی ہیں اور پکسی ہولو کی نزدیک ایک اور میجکل فیری لینڈ تھا جس کا نام ونٹر ووڈ تھا اور ونٹر ووڈ میں چاروں طرف صرف برف ہی برف تھی اور وہاں پر ونٹر فیریز رہتی تھی اس کے بعد ہم پکسی ہولو میں فیری ٹنکر بیل کو دیکھنے ہوں جو ونٹر فیریز کے لیے باسکٹ بنا رہی تھی کیونکہ ونٹر ووڈ میں برف کی وجہ سے گرین ری نہیں تھی اور گرین ری نہ ہونے کے باعث وہ اپنے لیے گراس باسکٹ نہیں بنا سکتی تھی ٹنکربل باسکٹ بنانے کے دوران اپنے دوستوں سے بھی باتیں کر رہی تھی اور انہیں ونٹر لینڈ کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ ایک دن وہ ونٹر ووڈ میں ضرور جائے گی کیونکہ ونٹر ووڈ میں جانا اس کا ڈریم ہے لیکن اس کے فرینڈز اسے ونٹر ووڈ میں جانے سے منع کرتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ اگر وہ ونٹر ووڈ میں گئی تو تھنڈ کی وجہ سے اس کے پر جم جائیں گے اور وہ اڑ نہیں سکے گی اتنے میں ایک فیری رن بجاتی ہے اور سب ہی کو انفارم کرتی ہے کہ ونٹر ووڈ سے سنو آول آ گئے ہیں اور وہ باسکٹس لینے کے لیے آئے ہیں ایک فیری تمام فیریز کو جلدی سے باسکٹ ریڈی کرنے کو کہتی ہے اور اس کے بعد ایک ایک آول باسکٹ لے کر ونٹر ووڈ کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن ان میں ایک آول ایسا بھی تھا جسے ٹھیک سے اڑنا نہیں آ رہا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے نئی نئی فلائنگ سیکھی ہے ایک آول فیری میری کو ونٹر ووڈ کا ایک اور آرڈر دیتا ہے جس کے مطابق انہیں ٹوئنٹی باسکٹس ابھی اور ریڈی کرنی تھی فیری میری پکسی ہولو کی تمام فیریز کو جلدی سے باسکٹ بنانے کے کام پر لگنے کو کہتی ہیں کیونکہ انہیں یہ آرڈر نیکسٹی ڈیلیور کرنا تھا سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک ریبٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بٹر فلائی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا ٹنکر بیل اس کو روکتی ہے اور فون فیری کی ہیلپ کرتی ہے فون فیری ایک اینیمل فیری تھی جو پکسی ہولو کے تمام اینیملز کو ونٹر ووڈ میں بھیج رہی تھی تاکہ وہ ونٹر ووڈ میں جا کر سو سکیں فون فیری کو تمام اینیملز کو ونٹر ووڈ میں بھیجنے کے لیے بہت پروبلمز کا سامنا کرنا پر رہا تھا لیکن ٹنکر بیل کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ پکسی ہولو کے اینیملز کو ونٹر ووڈ میں بھیج دیتی ہے لاسٹ میں ایک ریبٹ بچتا ہے جو ونٹر ووڈ میں جانے سے ڈر رہا تھا لیکن ٹنکر بیل اسے بھی کسی نہ کسی طرح ونٹر ووڈ میں بھیج دیتی ہے ونٹر ووڈ کو اتنے نزدیک دیکھ کر ٹنکر بیل بھی ونٹر ووڈ میں جانے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اس کا بچپن کا ڈریم تھا کہ وہ ونٹر ووڈ میں جائے لیکن فون فیری اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور اسے سنجھاتی ہے کہ پکسی ہولو کی فیری اس کو ونٹر ووڈ میں جانا منع ہے کیونکہ ونٹر ووڈ میں پکسی ہولو کی فیری اس کے پر فریز ہو جائیں گے لیکن ٹنکر بیل اس کی بات نہیں مانتی اور ونٹر لینڈ میں آ جاتی ہے ونٹر ووڈ میں آ کر ٹنکر بیل بہت کچھ تھی اور سنو فالنگ انجوائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پر شائن کرنے لگتے ہیں اور یہ ایک بچے کی کھل کھلا کر ہسنے کی آواز آتی ہے جسے سن کر وہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے ابھی وہ جان بھی نہیں پائی تھی کہ یہ کون ہے کہ فون فیری ٹنکر بیل کو پکسی ہولو میں واپس کچھ لیتی ہے ٹنکر بیل اسے بتاتی ہے کہ ونٹر ووڈ میں اس کے پر شائن کرنے لگے تھے لیکن فون فیری کو ٹنکر بیل کی باتوں پر یقین نہیں آتا فون فیری کو لگتا ہے کہ ونٹر ووڈ میں جانے کی وجہ سے ٹنکر بیل کے پروں میں کوئی پرابلم آ گئی ہے اس لیے وہ ٹنکر بیل کو فوراں سے ڈاکٹر فیری کے پاس لے کر آ جاتی ہے ڈاکٹر فیری ٹنکر بیل کے پروں کو اچھے سے ایکزامائن کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ٹنکر بیل کے پر بلکل ٹھیک ہیں سین چینج ہوتا ہے اور ہم نیکسٹ سین میں ٹنکر بیل کو باقی تمام فیریز کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹنکر بیل تمام فیریز کو ونٹر ووڈ میں اپنے پروں کے چمکنے والی بات بتاتی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا نیکسٹ سین میں ہم پکسی ہولو کی لائبریری دیکھتے ہیں جہاں پر ٹنکر بیل موجود تھی کیونکہ اب وہ اس بات کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ ونٹر ووڈ میں اس کے پر کیوں چمک رہے تھے لائبریری میں ٹنکر بیل کو ایک بٹر فلائی شیپ کی بک ملتی ہے وہ ایک میجیکل بک تھی اور ٹنکر بیل کے چھوٹے ہی وہ ہوا میں اڑنے لگتی ہے ٹنکر بیل بک پڑھنا شروع کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس بک کے پیجس کو کیرو نے کھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹنکر بیل اپنے سوالوں کی جواب نہیں دھون پاتی لائبریری میں موجود ایک پرہ ٹنکر بیل کو بتاتا ہے کہ اس کے رائٹر کا نام مسٹر کیپر ڈیوے ہے اور وہ ونٹر ووڈ میں رہتے ہیں اگر تم ونٹر ووڈ میں جاؤگی تو تمہیں اپنے سوالوں کی جواب مل جائیں گے یہ سنکر ٹنکر بیل بہت خوش ہوتی ہے اب وہ ونٹر ووڈ میں جانے کے لیے ایک کوسٹیوم تیار کرتی ہے تاکہ وہ ونٹر ووڈ میں تھنڈ سے بچ سکے اس سے پہلے کہ ٹنکر بیل سب سے چھپ چھپا کر ونٹر لینڈ جاتی اس کے فرینڈس اسے دیکھ لیتے ہیں ٹنکر بیل کے فرینڈس اسے ونٹر ووڈ میں جانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر پکسی ہولو کی کسی بھی فیری کا جانا منع تھا اور ونٹر ووڈ میں اسے بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا ٹنکر بیل اپنے دوستوں کی باتوں کو اگنور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہر صورت ونٹر لینڈ جانا ہے کیونکہ میں اس مسٹری کو سلجھانا چاہتی ہوں کہ ونٹر ووڈ میں میرے پر کیوں چمک رہے تھے اس کی بات سن کر اس کے فرینڈس ونٹر ووڈ میں جانے کے لیے اس کی مدد کرنے ونٹر ووڈ میں آکر ٹنکر بیل بہت خوش تھی کیونکہ وہ فائنلی ونٹر ووڈ میں پہنچ چکی تھی ٹنکر بیل وہاں کے خوبصورتی انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک باسکٹ نیچے سے کھل جاتی ہے لیکن ٹنکر بیل باسکٹ کو پکڑ لیتی ہے اور خود کو گرنے سے بچا لیتی ہے آول نے بھی ٹنکر بیل کو دیکھ لیا تھا اور وہ بہت زیادہ جر گیا تھا ٹنکر بیل کسی طرح باسکٹ کو بن کر دیتی ہے لیکن سنو آول باسکٹ کو کافی ہائٹ سے نیچے رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پسلتی ہوئی جاتی ہے اور باقی کی باسکٹ سے ٹکرا جاتی ہے اور باسکٹ کے ساتھ ساتھ ٹنکر بیل بھی نیچے گر جاتی ہے اس کے بعد ٹنکر بیل باسکٹ کے پیچھے چپ جاتی ہے اتنے میں وہاں پر ونٹر ووڈ کے گنگ لارڈ ملوری بھی اپنے سنو آول پر بیٹھ کر آ جاتے ہیں وہ وہاں وزٹ پر یہ دیکھنے آئے تھی کہ سارے کام اچھے سے ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ٹنکر بیل جب نیچے گری تھی تو اس کی میجک بک بھی نیچے گر گئی تھی اور وہ اسے پکرنے کے لیے اپنی طرف کھیجتی ہے لیکن برف کی سرفس ہونے کی وجہ سے وہ فسل کر کنگ ملوری کی طرف چلی جاتی ہے کنگ ملوری وہ بک اپنے اسسٹرنٹ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہ بک کیپر ڈیوے تک پہنچا دے کنگ ملوری کا حکم ملتے ہی سلیٹ وہ بک لے کر کیپر کو دینے کیلئے نکل پڑتا ہے ٹنکر بیل سلیٹ کا پیچھا کرتی ہے سلیٹ کا پیچھا کرتے کہتے ٹنکر بیل ونٹر ہال میں پہنچ جاتی ہے وہاں وہ چھکریک اور فیری پیری ونکل اور کیپر کو دیکھتی ہے پیری ونکل کیپر کو بتاتی ہے کہ کل ایک بار پھر سے اس کے پر چمکنے لگے تھے ٹنکر بیل یہ دیکھ کر اپنے پر چیک کرتی ہے اور اس کے پر بھی چمکنے لگے تھے پیری ونکل اور کیپر بات کر ہی رہے تھے کہ ٹنکر بیل کو کوئی میجیکل پاور اپنی طرف کھیجنے لگتی ہے اور وہ کھچتی ہوئی پیری ونکل کے پاس پہنچ جاتی ہے جیسے ہی وہ پیری ونکل کے پاس پہنچتی ہے تو ان دونوں کے پر چمکنے لگتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگتی ہیں اس کے بعد ٹنکر بیل اور پیری ونکل کیپر سے اپنے پروں کے چمکنے کا ریزن پوچھتی ہیں جس کے بعد کیپر ٹنکر بیل اور پیری ونکل کو ایک جائنٹ سنو کرسٹل کی مدد سے سنو ہال کے اوپر لے آتے ہیں وہاں ایک عجیب سی لائٹ ہوتی ہے جو ان دونوں کے پروں پر سے گزرتی ہے اس کے بعد سامنے سکرین پر ایک بیبی کی پکچر آ جاتی ہے جو کہ کھل کھلا کر ہس رہی تھی ٹنکر بیل اس کی آواز پہچان لیتی ہے یہ وہی آواز تھی جو اس نے پہلی بار ونٹر وڈ کے اندر آنے کی بات سنی تھی اس بیبی کی کھل کھلا ہٹ سے ایک روشنی کا گول آنکلتا ہے جو تھوڑا سا ٹرائبل کرنے کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک حصہ پکسی ہولو کی ڈسٹ ٹری کے پاس گرتا ہے جہاں پر ٹنکر بیل کی برت ہوئی تھی اور اس کا دوسرا حصہ ونٹر وڈ میں گرتا ہے جہاں پر پیری ونکل فیری کی برت ہوئی تھی یعنی ٹنکر بیل اور پیری ونکل دونوں ٹوینز سسٹر تھی اب وہاں پر لارڈ میلوری بھی آ جاتے ہیں اور وہ کیپر سے میچیکل بک کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فیری پکسی ہولو سے میچیکل بک ونٹر وڈ میں لے آئی ہو اور اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے تو تم اس فیری کو واپس پکسی ہولو میں بھیج دو ٹنکر بیل اور پیری ونکل اوپر سے لارڈ میلوری اور کیپر کی بات ہی سن رہی تھی لارڈ میلوری کے جانے کے بعد کیپر پیری ونکل اور ٹنکر بیل سے کہتے ہیں کہ تم دونوں کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے اور اس دوران میں تم دونوں سب سے چھپ کر ایک ساتھ ٹائم اسپین کر سکتی ہو ٹنکر بیل کھنٹ سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ لائے ہوئی گرم کپڑے پہن لیتی ہے اور پیری ونکل اسے اپنی گھر لے کر آ جاتی ہے اپنی گھر پر وہ ٹنکر بیل کو وہ تمام چیزیں دکھاتی ہے جو اس نے اب تک اکھٹی کی تھی ٹنکر بیل یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہی ہے جو کھوئی ہوئی چیزیں اکھٹی کر کر رکھتی ہے وہ دونوں ساتھ مل کر بہت انجوائے کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت مزیمے ٹائم اسپین کرتی ہیں پیری ونکل ٹنکر بیل کو اپنی دوستوں گلس اور اسپائک سے بھی ملواتی ہے وہ سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتی ہیں پھر وہ سب مل کر سنو سلائڈنگ کرتی ہیں اور خوب انجوائے کرتی ہیں رات کے ٹائم ٹنکر بیل پیری ونکل کے گھر کے پاس آگ جلا کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک اسے خیال آتا ہے کہ وہ جس طرح ونٹر وڈ میں آگ جلا کر یہاں کا موسم انجوائے کر رہی ہے تو کسی طرح پکسی ہولو میں بھی سنو سیزن آنا چاہیے تاکہ پیری ونکل بھی پکسی ہولو کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکے ٹنکر بیل یہ بات پیری ونکل سے شیئر کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹنکر بیل کی جلائی ہوئی آگ کی وجہ سے برف ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور ملٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سراغ ہو جاتا ہے اور ٹنکر بیل نیچے گر جاتی ہے کیونکہ اس نے تھن سے بچنے کے لیے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لیے وہ اڑ بھی نہیں سکتی تھی کہ خود کو بچا سکے اس سے پہلے کہ ٹنکر بیل نیچے گر کر مر جاتی تب ہی وہاں پر کیپر اپنی جائنٹ کیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ٹنکر بیل کو گرنے سے بچا لیتے ہیں کیپر ٹنکر بیل سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں واپس پکسی ہولو چلے جانا چاہیے کیونکہ پکسی ہولو کی فیریز کو ونٹر وڈ میں آنا بالکل علاؤ نہیں ہے اور اگر تمہیں کسی نے یہاں دیکھ لیا تو بہت پرابلم کریٹ ہو جائے گی اب ٹنکر بیل کو نہ چاہتے ہوئے بھی پکسی ہولو واپس جانا پڑتا ہے لیکن جب پکسی ہولو اور ونٹر وڈ کے مین بریچ پر پیری ونکل اور ٹنکر بیل آپس میں ملتی ہیں تو ٹنکر بیل پیری ونکل کے کان میں کہتی ہے کہ میں تمہیں پکسی ہولو ضرور لے کر آوں گی اور کل تو مجھ سے اسی جگہ پر ملنے آنا میرے پاس ایک بہت زبردست پلان ہے اس کے بعد ٹنکر بیل پکسی ہولو میں آ جاتی ہے اور پیری ونکل کیپر کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے پکسی ہولو میں ٹنکر بیل اپنے فرینڈ سے ملنے جاتی ہے اور انہیں پیری ونکل فیری کے بارے میں بتاتی ہے اس کے دوست اس کی بات بہت خوشی خوشی سنتے ہیں پھر وہ اپنے دوستوں سے اپنے پلان میں ساتھ دینے کا کہتی ہے اور وہ سب اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹنکر بیل اپنے دوستوں کی مدد سے ایک چیز بنانا شروع کرتی ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر اور بھی بہت سی فیریس آ جاتی ہیں اور وہ ٹنکر بیل اور اس کے دوستوں کو کام کرتے ہوئے بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی ٹنکر بیل کے دوست انہیں ٹنکر بیل کی بہن پیری ونکل کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بھی ٹنکر بیل کی سسٹر کا سن کر بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ ٹنکر بیل سے اس کی بہن کے بارے میں سوالات پوچھنے لگتی ہیں جس پر ٹنکر بیل انہیں اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنے پلان میں انہیں بھی ساتھ دینے کا کہتی ہے ساری فیریز راضی ہو جاتی ہیں اور اب وہ سب مل کر سنو میکر مشین بنانے لگتی ہیں تاکہ ٹنکر بیل اپنی بہن پیری ونکل کو پکسی ہولو ملا سکے نیکسٹ ڈے ٹنکر بیل سنو میکر مشین کو لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ پکسی ہولو اور ونٹر وڈ کو ملانے والے بریچ پر آ جاتی ہے وہاں پر پیری ونکل بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی پیری ونکل اور اس کی فرنس سنو میکر مشین کو دیکھ کر بہت حیران تھی اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ مشین کس طرح کام کرے گی اس کے بعد ایک بڑے سے آئیس بلوک کو سنو میکر مشین سے اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور آئیس بلوک کے اٹیچ ہوتے ہی سنو میکر مشین سنو بنانا اسٹارٹ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اب پیری ونکل آئیس میکر مشین کے سنو بنانے کی وجہ سے ٹنکر ویل کے ساتھ پکسی ہولو میں آ جاتی ہے پیری ونکل کے فرنس اسے پکسی ہولو میں چھوڑ کر ونٹر وڈ واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن ونٹر وڈ کے لارڈ ملوری کا آول ایک پیڑ پر بیٹھا یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ یہ ساری باتیں لارڈ ملوری کو بتانے کے لیے نکل جاتا ہے پیری ونکل پکسی ہولو میں آ کر بہت انجوائی کر رہی تھی کیونکہ اسے یہاں پر رنگ برنگی مچھلیاں کلرفل ریمبو پھولو اور پھلو سے بھرے ہوئی باغات دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسے پکسی ہولو میں اور بھی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی پیری ونکل پکسی ہولو میں چنکر بیل کی فرنس اور دوسری فیرس سے بھی ملتی ہے اور وہ سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھی چنکر بیل اپنی فرنس کو بتاتی ہے کہ پیری ونکل یہاں پر مزید کچھ دن رکے گی تاکہ وہ یہاں پر اچھے سے انجوائی کر سکے لیکن اچانک سے پیری ونکل کی کنڈیشن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیری ونکل تھنڈ میں رہنے کی عادی تھی اور پکسی ہولو میں ونٹر وڈ کے مقابلے میں گرمی تھی اور گرمی ہونے کی وجہ سے سنو میکر مشین بھی اچھے سے سنو نہیں بنا پا رہی تھی اس کے بعد چنکر بیل اپنی فرنس کی مدد سے پیری ونکل کو اٹھا کر ونٹر وڈ میں لے آتی ہے کیونکہ پکسی ہولو میں رہنے کی وجہ سے پیری ونکل تھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی اور اس کے پر بھی تھیک سے کان نہیں کر رہے تھے اور ونٹر وڈ کے لارڈ ملوری بھی وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے آول نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا وہ پیری ونکل کو اپنے پر اوپر کی طرف کر کے ہلانی کو کہتے ہیں اور جیسے ہی پیری ونکل اپنے پر اوپر کرتی ہے تو اس کے پر دوبارہ سے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی اڑنے کی پاور لوٹ آتی ہے اور اب وہ پہلے کی طرح اڑ سکتی تھی لارڈ ملوری پیری ونکل کو سمجھاتے ہیں کہ اب تم کبھی پکسی ہولو میں مجھ جانا تو اس پر ٹنکر بیل انہیں بتاتی ہے کہ ہم دونوں ٹوئن سسٹرز ہیں اور آپ ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں اتنے میں وہاں پر پکسی ہولو کی کوئن کلیرین بھی آ جاتی ہے اور وہ ٹنکر بیل کو بتاتی ہے کہ پکسی ہولو کی کسی بھی فیری کے ونٹر ووڈ میں نہ جانے کا رول لارڈ ملوری نے نہیں بلکہ میں نے بنایا ہے اس کے بعد ٹنکر بیل اور پیری ونکل ایک دوسرے سے دکھی دل کے ساتھ جلے ملتی ہیں لارڈ ملوری ونٹر ووڈ میں لوٹنے سے پہلے اپنے آؤل پر بیٹھ کر سنو میکر مشین ڈسٹروائے کرتے ہیں وہ مشین کو ندی میں پھینک دیتے ہیں لیکن مشین ڈسٹروائے ہونے کے بجائے ایک جگہ پھنس جاتی ہے اور ندی میں برف کا طوفان بنانا شروع کر دیتی ہے اور اس بات سے سب انجان ہوتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مشین نے خطرناک قسم کی سنو بنانا اسٹارٹ کر دی ہے پھر ہم نیکسٹ سین میں کوئن کلیرین اور ٹنکر بیل کو دیکھتے ہیں کوئن کلیرین ٹنکر بیل کو پکسی ہولو کی کسی بھی فیری کو ونٹر وڈ میں نہ جانے کی وجہ بتاتے ہوئے ایک سٹوری سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کئی سالوں پہلے ایک پکسی ہولو فیری اور ونٹر وڈ فیری کو آپس میں پیار ہو گیا اور وہ دونوں اپنی ریاست کے بارڈر کو کروز کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے اور پھر ان میں سے ایک فیری کا پر چوٹ گیا اور اس کا خیال کسی نے بھی نہیں رکھا اس کے بعد سے پکسی ہولو اور ونٹر وڈ کی فیریز کا ایک دوسرے کے پلیس پر جانا بند کر دیا گیا اس لیے لاز بنائے گئے کہ پکسی ہولو کی کوئی بھی فیری ونٹر وڈ میں نہیں جائے گی دوسری طرف لارڈ ملوری بھی پیاری ونکل کو ایک سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن کلیرین کو پکسی ہولو کے بوجر پر سنو میکر مشین کی وجہ سے بننے والے برفیلے توفان کے بارے میں کوئی بتاتا ہے اور وہ باقی فیریز کے ساتھ اس طرف جاتی ہیں اور تمام فیریز مل کر بہت مشکل سے سنو میکر مشین کو ندی میں گرا دیتی ہیں لیکن اب کافی دیر ہو گئی تھی اور سنو میکر مشین کے بنائے گئے توفان کے باعث اب پکسی ہولو کی ہر چیز بھی سنو سے کور ہونے لگتی ہے اور پیڑ پودے جمنا شروع ہو گئے تھے کوئن کلیرین باقی فیریز کو بتاتی ہیں کہ اگر پکسی ہولو کی ڈسٹ ٹری بھی باقی ٹریز کی طرح سنو سے کور ہو گئی اور وہ ڈیڈ ہو گئی تو پکسی ہولو میں رہنے والی کوئی بھی فیری کبھی بھی نہیں ار سکے گی کیونکہ پکسی ڈسٹ کی وجہ سے ہی پکسی ہولو کی فیریز ار سکتی تھیں اس کے بعد تمام فیریز مل کر سب سے پہلے پکسی ہولو کے برڈز کو برفیلے توفان سے بچانے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں اب ٹنکر بیل پیری ونکل کے دیئے گئے پرپل فلاور کو دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک پوری طرح ٹھیک تھا ٹنکر بیل اس کے بارے میں پیری ونکل سے جاننے کے لیے ونٹر ووڈ کی طرف اکیلی نکل پڑتی ہے لیکن راستے میں وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کا ایک پر ڈیمیج ہو جاتا ہے ونٹر ووڈ پہنچ کر ٹنکر بیل پیری ونکل سے پرپل فلاور کے ابھی تک صحیح رہنے کا ریزن پوچھتی ہے تو پیری ونکل کی دوست بتاتی ہے کہ یہ فلاور ابھی تک اس لیے صحیح ہے کہ اس کے چاروں طرف موجود برف کیلئے کسی بلینکج کی طرح کام کر رہی تھی اور اندر کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے گرم تھا یہ سن کر ٹنکر بیل کو ایک آئی جی آتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح پکسی ڈسٹری کو بھی پرفیلے توفان سے بچانے کے لیے برف سے کور کر دے تو پکسی ڈسٹری بالکل سیف رہے گا اس کے بعد ٹنکر بیل پیری ونکل اور اس کے فرینڈز کے ساتھ پکسی ہولو کی ڈسٹری کے پاس جاتی ہے جہاں وہ پکسی ڈسٹری کو آئی سے کور کر کے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پکسی ڈسٹری کافی بڑی تھی اور اس سے آئی سے کور کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا اب لارڈ میلوری بھی اپنے آول پر بیٹھ کر کیپر کے ساتھ باقی تمام فیریز کو لے کر پکسی ہولو میں آ جاتے ہیں جہاں وہ سب لوگ مل کر ڈسٹری کو آئی سے کور کر کے پکسی ہولو کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئین کلیرین کے ساتھ پکسی ہولو کی تمام فیریز کی مدد کرتے ہیں پکسی ہولو کے آئی سے کور ہونے کے بعد پکسی ہولو کی تمام فیریز اپنے شیلٹر میں چلی جاتی ہیں کوئین کلیرین کو پکسی ہولو کے پوری طرح برف میں جمنے کے بعد کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور انہیں کافی تھنڈ لگ رہی تھی جس کی وجہ سے لارڈ میلوری اپنی جیکٹ اتار کر انہیں دے دیتے ہیں اور اس سین میں ہم لارڈ میلوری کے ایک ٹوٹے ہوئے پر کو دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لارڈ میلوری اور کوئین کلیرین پیری ونکل اور ٹرنگر ویل کو جن دو فیریز کے پیار کی کہانی سنا رہے تھے وہ دونوں یہی تھے اور انہیں کی وجہ سے پکسی ہولو اور ونٹر ووڈ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے نیکس ڈی جب مارننگ ہوتی ہے اور سورج کی کرنے پکسی ڈرس ٹری کے اوپر بڑھتی ہیں تو ٹری کے اوپر کی آئیس میلٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور پکسی ڈرس ٹری دوبارہ سے اپنی اصلی حالت پر آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کوئین اور باقی فیریز بہت کچھ ہوتی ہیں لیکن اب یہاں پر ٹنکر بیل بتاتی ہے کہ وہ اب نہیں اٹھ سکتی کیونکہ ونٹر ووڈ جانے کی وجہ سے اس کا ایک بر بڑے طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے یہ سب دیکھ کر تمام فیریز بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور لارڈ میلوری کوئین کلیرین سے کہتے ہیں کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے ہمیں ٹنکر بیل اور پیری ونکل کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا اب ٹنکر بیل پیری ونکل کو دوبارہ سے ونٹر ووڈ میں جانے کا کہتی ہے کیونکہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے پکسی ہولو کی آئیس میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی اور پکسی ہولو دوبارہ سے اپنی اصلی حالت پر واپس آ رہا تھا ونٹر ووڈ جانے سے پہلے ٹنکر بیل اور پیری ونکل آخری بار ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے دوران جب ان کے پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو دونوں کے پر چمکنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے اور ٹنکر بیل کا کچھا ہوا پر خدبہ کو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر تمام فیریز بہت خوش ہوتی ہیں اور لارڈ میلوری اور کوئن کلیرین ایک بار پھر سے قریب آ جاتے ہیں اور وہ پکسی ہولو اور ونٹر ووڈ کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیتے ہیں یعنی اب وہ لوگ آسانی سے ایک دوسرے کی سائٹ جا سکتے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹنکر بیل اور باقی کی فیریز ونٹر ووڈ میں جا کر خوب انجوائے کرتی ہیں اور لارڈ میلوری اور کوئن کلیرین بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں سو فرینڈس یہ تھی آج کی ایکسپلینیشن آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تینکس فور ووچنگ